اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمیں آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے کم سے کم ویڈیو کو لائک ضرور کریں اس ویڈیو کو پورا اینڈ تک دیکھیں کیونکہ ہم ضروری معلومات انسٹرکشن دیتے ہیں جو آپ سے میس نہ ہو جائے ناظرین آج ہم آپ کی خیمند میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خوبصورت نام کا خاص وظیفہ لے کر آئے ہیں جو آپ کو صبح اٹھنے کے بعد پڑھ لینا ہے جسے پڑھنے سے آپ کی ہر جائز حجت اور تمنہ پوری ہو جائے گی انشاءاللہ مجھے کچھ لوگوں نے کمنٹس میں کہا وارس ایپ میسیج کر کے کہا کہ وظیفہ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوا میں حیران اور پریشان ہو گیا یہ بات سن کر میرے عزیزوں دوستوں آپ جو بھی وظائف کرتے ہو وہ اللہ کا کلام ہے حق کلام ہے اسے پڑھنے سے آپ کو اس کی فضلت ملتی ہے سواب ملتا ہے کیونکہ وظیفہ پڑھنے سے آپ کے عمل میں اضافہ ہوتا ہے یہ عمل آپ کو دنیا میں بھی کام آئے گا اور آخرت میں بھی کام آئے گا یہ دنیا فانی ہے ہمیں آج نہیں تو کل اللہ کے پاس جانا ہے اور یہی عمل وظائف ہمارے کام آئیں گے میری آپ سے گزارش ہے کہ وظائف کی شکایت کر کے اپنے عمل کی فضلتے سے مرہوم نہ رہے اللہ سبحانو تعالیٰ آپ کے سبر کو دیکھ رہا ہے آپ عمل میں لگے رہے کیونکہ اللہ اپنے بندوں کو ہر طرح سے آزماتا ہے اللہ کے ہاتھ میں ہے کامیابی دینا آپ مسلسل لگے رہے اور اللہ کا ذکر کرتے رہے دوستو اسی بات کو دھیان میں رکھتے ہوئے آج ہم اللہ سبحانو تعالیٰ کے مبارک نام کا وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں دوستو ہم نے علم کے اضافے کیلئے ایک نیا پروگرام شروع کیا ہے جس کا نام ہے کون سکھے گا اسلام اس میں آپشنز دے کے سوال پوچھے جاتے ہیں دس سوال پوچھے جاتے ہیں اور ہر سوال کا جواب پندرہ سیکنڈ کے اندر دینا ہوتا ہے آپ مہربانی کر کے کچھ انتی وقت دے کر اس ڈیمو کو دیکھ لیجئے کہ یہ کس طرح سے کام کرتا ہے اگلا سوال آپ کی سکرین پر یہ رہا مصر ایجپٹ کے وہ کون سے نبی تھے جنہیں دیکھ کر مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی تھی آپشن اے حضرت موسیٰ علیہ السلام آپشن بی حضرت یونس علیہ السلام آپشن سی حضرت سلیمان علیہ السلام آپشن ڈی حضرت یوسف علیہ السلام آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب اس کا صحیح جواب ہے آپشن ڈی حضرت یوسف علیہ السلام لنک ہم نے ڈسکریشن میں دے رکھی ہے آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں اس سے آپ کے گھر کے بچے اور جوان اور بزرگوں کو علم میں اضافہ ہوگا آئیے وزیفے کی اور چلتے ہیں وزیفہ کرنے کی طریقے کو آپ سمجھ لے پہلے آپ وضو کر لے پھر عمل شروع کریں ایک مرتبہ دروشی پڑھے جو بھی دروش شریف آپ کو آتی ہو پھر سو مرتبہ یا موجیبو پڑھے دوبارہ سن لے یا موجیبو پھر دوبارہ ایک مرتبہ دروشی پڑھے اور ہاتھ اٹھا کر کھلوسی نیت کے ساتھ اپنے کاربار کے لیے اپنے گھر کی کھیرو برکت کے لیے رو رو کر دل سے دعا مانگے جس طرح ایک بچہ اپنی ماں سے زید کرتا ہے اور ماں اس بچے پہ ترس کھا کر اس کی زید پوری کر ہی دیتی ہے اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اپنے دعا قبول کروائیے کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں سے ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے اس کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے اس عمل کی کوئی تعداد نہیں ہے اس عمل کو آپ کتنے بھی دن کر سکتے ہیں اس عمل کا کوئی نقصان نہیں ہے میری آپ سے گزارش ہے اس عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں کیونکہ یہ عمل آپ کی رزق میں اور دولت میں اضافہ کرے گا آفیت کے ساتھ جسے پڑھنے سے آپ کی ہر جائز حجت اور تمنہ پوری ہو جائے گی انشاءاللہ اس عمل کو کوئی بھی کر سکتا ہے اس عمل کو کرنے کی ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں ویڈیو کو لائک ضرور کریں کمنٹ باکس میں میسج کر دیں تاکہ ہم عمل میں آپ کی کامیابی کے لئے دعا کریں اس ویڈیو کو اپنی قریبی لوگوں میں شیئر ضرور کریں اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل شاویز نیٹ وک کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں کیونکہ ہم آپ کی خدمت میں ایسے ہی پاورفول ویڈیو پیش کرتے رہتے ہیں میرا نام ہے شاویز خان ملتے ہیں پھر ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا کھیال رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو